اسلام علیکم میرے نام ہے سدیس مرزا اور آج ہمارے پاس جو خبر ہے وہ ہے ساہر شمشاد مرزا صاحب کے بارے میں جو ہمارے چیئرمن جوائنٹ چیف ہیں پاکستان آرمی کے اور پاکستان کے عام فوسس کے ان کے بارے میں ایک صحافی ہیں بلکہ صحافی تو نہیں کہنا چاہیے ان کو نام نہاد صحافی کہہ لیتے ہیں چلیں ہم ایک لاکھ ٹن حسن زن رکھے ان کو صحافی کہہ دیتے ہیں اور اسرطور صاحب نے کہا کہ وہ عمران خان صاحب سے جو ہیں وہ اڈیالہ جیل میں ملقات کرنے لی گئے بلکہ چلیں آپ ایسے شخص کے بارے میں کہہ دیا آپ نے جو زیادہ خبروں میں نہیں رہتے تو ان کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ لوگ سچ سمجھ جاتے آپ نے آرمی چیف کا نام نہیں لیا بلکہ واتس ایپ گروپوں میں تو یہ بھی چلتا رہا کہ پریزیڈنٹ پاکستان عمران خان سے ملقات کرنے کے لیے چلے گئے آرمی چیف عمران خان سے ملقات کرنے چلے گئے قاضی فائزیسہ عمران خان سے ملقات کرنے کے لیے چلے گئے یہ سب کچھ واتس ایپ گرو گروپ سے کہیں سے لی اور اس نے اپنے ویلاغ میں یہ بات کر دی اپنے ٹوٹر ایکاؤنٹ پر یہ بات کر دی تو اب اندازہ لگائیں کہ کریڈیبیلٹی کہاں چلی آتی پر ایسے شخص کی میں ایک مشورہ ہی دوں گا کہ آپ اس طرح کی حرکتیں نہ کریں آپ کی کریڈیبیلٹی ویسے دن با دن لوز ہوتی آ رہی ہے آپ کوشش کر رہے ہیں کہ میں کسی طریقے سے پی ٹی آئی کا جو ویورشپ ہے وہ حاصل کر لوں اور ڈالر حاصل کر لوں آپ کے ہاتھ میں وہ بھی نہیں آیا اور آپ � میں نے آپ کو یہ بات کی کہ آپ اپنے ضمیر کی آواز سنیں آپ ڈالر کی طرف نہ دیکھیں آپ یوٹیوب چینل کی طرف نہ دیکھیں آپ کو بالکل ویوز نہیں ملنے والے آپ جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں اسے تو بالکل بھی نہیں ملنے والے بس سمیل سی بات ہے نا پھر آج کل یہ باتیں کر رہے ہیں کہ حامد میر کے خلاف اچھا حامد میر کے خلاف پہلے یہ بھی بڑی باتیں کرتے تھے کہتے ہیں حامد میر کے خلاف جو انہا لوگ بات کر رہے ہیں جو لوگ تنقید کر رہے ہیں ان کو مل میر کے خلاف باتیں کرنے کے لیے ہمیں ملٹری کور کی ضرورت پڑھ سکتی ہے مطلب کتنا ہی خطرناک قسم کا محاذ ہے کہ ہمیں ایک ملٹری کور چاہیے ہمیں ان کی سپورٹ چاہیے حامد میر پر ترقید کرنے کے لیے can you imagine یہ مطلب آپ لیول دیکھیں صحافت کا لیول اور باقی ان کی حرکتیں تو آپ نے دیکھی ہیں وہ آج کل تو پتہ نہیں دوریں پڑھنے ان کو اپنے ویلوگز کے اندر وہ ویڈیو آپ نے شاید دیکھی ہو اگر نہیں دیکھی تو میں آپ کو چلیں وہ ویڈیو پہلے دکھا دیتا ہوں حالات کچھ اس طریقے سے ہیں کہ اگر یہ ان کے مطابق کے سی جی ایس چوئے وہ عمران خان سے ملقات کرنے کے لیے گئے ہیں لیکن کوئی بھی ازاد امیدوار ابھی تک جیتنے کے بعد عمران خان سے ملقات کرنے کے لیے نہیں گیا پتہ صرف میں نے آپ کوئی اگزیمپل دینی تھی کہ اس شخص کی اس وقت جیل میں بیٹھے ہوئے یہ حیثیت ہے کہ اس کے نام پہ جو لوگ جیتے ہیں بھار اس کے نام پہ جن لوگوں نے ووٹس لیے ہیں بھار وہ ملقات کرنے کے لیے نہیں گئے تو سی جی ایس ملقات کرنے کے لیے چلے گئے تو بس یہی میرا آپ سے کہنا تھا اور ایسے یہ باتیں چل رہی ہیں کہ کچھ اپڑاسی بھی ملقات نہیں کرتا میں چلیں یہ تو ایک مزاق کے طور پر بات کی جاتی ہے لیکن حقیقت میں بھی شاید اسی طریقے سے ہے یہ ہوتی ہے خبر اگر آپ نے یہ خبر بریک کرنی تو پھر یہ بریک کریں خبر لیکن اس خبر میں جو ہے نا لوگوں کو چس نہیں آئے گی لوگوں کو چس آئے گی کہ بھائی وہ چیئرمن جوائنٹ چیف سٹاف کمیٹی جو ہے نا وہ ملقات کرنے کے لیے گیا تو شاید کچھ چھوڑے ویوز مل دائیں ایسے ویوز نہیں ملیں گے آپ کو معذرت کے ساتھ اللہ حافظ